السلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی جی سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں بس جی ابھی سو سو کے اٹھے ہیں ابھی ناشتے کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پہ چائے رکھئے دیکھتے ہیں آج کیا ناشتہ آتا ہے ناشتے میں آئے ہاں جی پائے اور چنے پائے بہت مزے گئے تھے ازان کے چنے فیورٹ ہیں اور ساتھ گرمہ گرم نام تو یہ ہے جی ہمارا آج کا ناشتہ اور صبح صبح جو ہے نا وہ گوگو ہے ہوا ہے صبح صبح رام سے رام سے رام سے گوگو گوگو اے شاتھی جی میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں میں نے کتنے پیارے جو ہے نا پھول بنایا ہے خود سے نا یہ جو بچوں کی ملتی ہے کیا کہتے ہیں اس کو پلے ڈوس لائن ڈائپ سی نا کلے اس سے بنایا ہے تو یہ دیکھیں ان کو میں نے بنا کے رکھ دیا تھا پھر یہ ڈرائے ہوا ہیں تو اب یہ صحیح پکے ہو گئے ہیں ان سے نا میں نے ایک بڑی پیاری ڈیکوریشن کی چیز بنانی ہے تو جب وہ بناوں گی تو آپ کو دکھاؤں گی یہ جو ہے کلے ختم ہو گئی ابھی میں نے اور منگوائی ہے پھر جب میں بناوں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے اس کلے سے جو ہے ہم یہ اتنے پیارے پیارے سے پھول بناتے ہیں یہ اُلٹا ہے ہم ایسے کہ اوہو یہ علیدے یہ علیدے کے کام ہیں یہ توڑ گئے نا اس نے چھپا کے میرے سے رکھا ہوا تھا تو خیر جی تو یہاں پہ آج میں کروا رہی ہوں پنکھوں لائٹ یہ فانوس وغیرہ ہیں سب کی صفائی کیونکہ اوپن کچن ہے چولے وغیرہ جلتے ہیں پنکھیں نا بہت جلدی دھواں وغیرہ کھینچ لیتے ہیں اور کالے ہو جاتے ہیں میں شک اگر میں یہ ہب چلا لوں تب بھی جو ہے نا دھواں پھر بھی یہ کھینچتے ہیں اور بہت برے لگتے ہیں کالے تو میں نے کہا آجن کی صفائی کرواتی ہوں اور ساتھ ہی یہاں پہ بس ابھی صفائی کر کے فارغ ہوئی تھی دن کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا کال رات کو میں نے بنایا تھے جی لوبیا اور جاول تو ابھی میں نے بچوں کو وہی دیا ہے کھانا شانا کھایا ہے تو ساتھ ہی جو ہے دی بلے آگے تھے اور اگر آپ نے سب سے بہترین دی بلے کھانے ہیں نا راول پرنڈی اسلام آباد میں تو جو کمرشل مارکٹ میں زمزم چارٹ والے ہیں نا ان کے بہت اچھے ہیں زمزم ریفرشمنٹ ہے بہت اچھے ان کے دی بلے ہیں مجھے تو صرف ان کے دی بلے اور فروٹ چارٹ اچھی لگتی ہے باقی بھی چیزیں ان کی اچھی ہیں تو خیر یہاں پہ آج میں آگئی تھی لیزے ایک ساتھ ون ڈالر شاپ پہ لیزے نے بہت تنگ کیا تھا جی ون ڈالر شاپ پہ جانا ہے پت کیا اس نے لینا تھا تو یہاں پہ اتنی کیوٹ کیوٹ سی لائٹس تھی کچھ ایک رون بنے ہوئے کچھ کینڈلز والی اور علیزے کی برڈے آ رہی تھی علیزے اور ازان کی تو میں نے سوچا کہ بھی ڈیکوریشن کے لیے میں کچھ چیزیں وغیرہ لے لیتی ہوں نا ٹیبر ڈیکور وغیرہ کرنے کے لیے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ بھی ہم ان کی برڈے کی باہر ہی کریں گے تو پھر اس وجہ سے کوئی چیزیں وغیرہ میں نے نہیں لی لیکن جو شاپنگ کی ہیں انشاءاللہ گھر جا کے دکھاؤں گے ایک تو گھر بھی اتنی ہے نہ زیادہ ویلوگ بنی نہیں سکتا باہر جا کے تو یہاں وان ڈالر شاپ میں آپ کو بڑی اچھی مناسب چیزیں مل جاتی ہیں برتن وغیرہ گھر کی چیزیں لیکن میں میک اپ وغیرہ آپ کو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ یہاں سے لیں اس کے علاوہ بچوں کے ٹوائز چھوٹی موٹی چیزیں یہ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ بہت اچھی ہوتی ہیں مطلب کالٹی وائز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں تو آ آج میں وہاں سے کمرنشل مارکیر سے لے کریں یہ ڈیکوریشن کی کچھ چیزیں ابھی میں کیونکہ میرے پاس اس طرح کے کاففی یہ چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی تھی یہ واس وغیرہ ان میں لگانے کے لیے یہ پرانے وغیرہ میں نکال دوں گی یہ نئے والے سیٹ کرتے ہیں اور علیزہ نے کچھ چیزیں نہیں ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہ بیلونز لیاں ازان اور علیزہ کی آرہی ہے برڈے تو یہ والے ہم نے بیلونز لیاں اور یہ جو کلر کیا یہ کلر وٹ کلر کلر سموک جو آئے میں آج کا یہ وہ ہیں اور یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ پلیڈو جو ہے سلائن ڈائپ جس کے ہم نے فلاور بنانے ہیں وہ اس کے بنتے ہیں اس لئے میں لے کر آئی ہوں اور علیزہ نے وارٹر بوٹل لیا ہے تکھاؤ وارٹر بوٹل پنک ایک تو میں پنک کلر سے بڑی تانگوں یہ پنک کلر کیا گی ہے ہماری وارٹر بوٹل اور اور کیا تھا اور یہ میں نے دو باکس لی ہیں کچن میں یہ چینی پتی وغیرہ ڈالنے کے لیے کیونکہ جو وہ والے میرے ہیں نا میں ان سے تانگ آگے ہوں اس وجہ میں نے یہ لے لیا تو بڑے بھی ہیں میں چیز بھی زیادہ آ جائے گی اور یہ کچن کے ساتھ بھی میرے کچھ میچ تھے وائٹ اینڈ ریڈ کلر کے اس وجہ سے لے لیا تو ابھی میں یہ لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے لگتے ہیں یہ تو مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا جو میں نے وہ واس ریڈی کیا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں سلور اور گولڈن جو ہے وہ تھوڑا کام ہے تو وہ میں اور لے ہوں گی لیکن آپ لوگ بتائیے گا کہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ اور لگانے کے ضرورت ہے اس کے علاوہ یہ جو میں لائی تھی وہ سلائن کلے سی اس سے میں فلاور بنانی ہوں بہت ہی سمپل ہے چھوٹی چھوٹی سی بالز بنانی اور اس طرح ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے اور ساتھ یہ جو ان کے سٹ بنا لینا ہے تو ابھی میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح کی بنی ہے باقی یہ ہے کہ آپ ان کے کلر مکس کریں تو بڑا پیارا سا کلر بن جاتا ہے ماربل کلر بڑے پیارے سے بن جاتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے سارے فلاورز بنا لی ہیں کچھ جو ہیں وہ کونے والے بنا لی ہیں سٹار شیپ میں اور کچھ جو ہیں وہ راؤنڈ بالز بنا کے تو اس کے بنا دی ہیں انشاءاللہ ان کو جب سیٹ کروں گی نا تو پھر دکھاؤں گی کہ بنایا کیا ہے تو آج کھانے میں میں بنا رہی ہوں جی کال چنے چنے میں نے رات کو بھی کہو دیئے تھے رات کو بھی کہو دیئے جائے نا تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے آئل ڈالا اس میں پیاز براؤن کروں گی اور یہ دیکھیں جی بڑے پیارے سے نا چنے نرم ہو جاتے ہیں ورنہ تو آپ ان کو گھنٹا ڈیٹ بھی پریشہ لگائیں تو یہ نہیں کلتے لیکن اگر رات کے گلے کی ہیں تو بڑے اچھے بن جاتے ہیں پیاز جب براؤن ہو جائے گا اس میں میں ادرک لسن جو ہے پاودر یوز کرتی ہوں وہ ڈالوں بھی ان کے کوئی فرق نہیں ہوتا سیم ویسا ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ یہ مطلب ریزنیبل بھی پڑتے ہیں آج کل جتنی مہنگائی ہوگی ہے تو ادرک لسن کی ریٹ بھی بہت آئی ہوگی تو اس لحاظ سے پاودر جو ہے وہ بہتر رہتا ہے تو بس ابھی میں ادرک لسن ڈالا ہے اس کے بعد میں نے ٹیمانٹر ڈال دی ہیں ٹیمانٹر ڈال کے بھون لوں گی اور یہاں سے میں نے جو بڑا مسالے دان تھا وہ اٹھا دی ہے وہ مجھے بہت برا لگ رہا تھا تو میں نے یہ باکس میرے پاس پڑا تھا کشمیر گئے تھے میں اس میں مسالے ڈال کے لے کے گئی تھی تو میں نے اسی مہینہ سارے مسالے ڈال دی ہیں یہ اچھا ہے ایک باکس کھولو اور مسالے ڈال لی ہے وہ تو ایک 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 ڈبا کھولو اور ڈالو اتنا ڈھیر شلف پہ لگ جاتا ہے ویسے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا میں کہتی تھی بڑا پینڈو سٹائل ہے لیکن یہ ہے کہ اپنی سہولہ دیکھنی ہے بڑا ایزی کام مجھے لگا ہے تو یہاں پ وہ میں گرینٹ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس میں مسالے ڈالتی ہوں مسالے میں نے نمک لے جو ہے لال مرچ اس کے بعد حلدی اور دھنیا زیرا پاورڈر صرف یہ والے مسالے ڈالتی ہوں اب اس مسالے کو تھوڑا سا بھون کے تو میں اس میں چنے ایٹ کروں گی اور پریشر لگا دوں گی اچھا جی میں بتا رہی تھی آپ کو مسالے دان کا وہ جو میں نے اتنا بڑا مسالے دان رکھا ہوا تھا وہ جو میرا گلاس کا تھا سائٹس اس کی جو تھی وہ سٹیل کی تھی اور ان کو لگ گیا تھا زنگ جو کہ مجھے بہت بوری لگ رہی تھی اور وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بھی جو ہیں وہ اچھا نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے پھر اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے اور نیا لانے کا میں سوچ رہی لیکن وہی پرانے ٹپیکل ابھی تک چال رہے ہیں مجھے کوئی اچھی سی لیٹس چیز نہیں ملی جس طرح یہ ہم جب ادھر شفٹ ہوئے تھے اس گھر میں تو مجھے تب وہ والا بڑا اچھا لیٹس لگا تھا اس طرح کا بھی اور کچھ آیا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ بھی جب تک نہیں آتا یہی رکھ یہ اس میں کونٹیٹی تھوڑی آتی ہے لیکن ازارہ ہو جاتا ہے کم از کم دس پندران دن تو آپ کا مسالہ چلی جاتا ہے اور یہ جو میں نے مسالہ بنایا تھا جی اس میں میں نے چنے ایڈ کر دی ہیں ان کو میں تھوڑا سا بھولوں گی اور پھر پانی ڈال کے پریشر لگا دوں گی چینی پتی کے لیے باکس یہ مجھے بڑے اچھے لگے ہیں ایک تو ان کی مطلب اس میں کونٹیٹی بھی زیادہ آجاتی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے تو میرا دل تھا کہ وہ جو سٹینڈ تھا سٹینڈ میں وہی رکھوں اور واقعی جو باکس ہے نا وہ میں ایسی ہی لے ہوں نا جار یہ جو ہیں اس میں میں نمک میں چڑھا لگو پھر میں نے جب یہ سہولے دیکھی نا ہی گی ڈکن والی تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے جس طرح کام چاہ رہے پھر آ چلنے تو اوپر سے کچن میں نا ظاہر ہے اوپن کچن ہے تو سپیس بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور مجھے شیلف پہ چیزیں پڑی اچھی بھی نہیں لگتی اس لیے میں نے جان چھڑائی ہے بھئی اچھا ہے تو یہاں پہ شام جان کا ٹائم ہو گیا ہے بچے ٹویشن سے آنے لگے ہیں تو میں نے ان کے لیے بنائی ہے جیپ ریڈ روز ان کا منیو چینج ہونا ہے کبھی انہوں نے فرائز کھانے ہے کبھی انہوں نے فریش ٹوست کھانے ہے کبھی انہوں نے نگٹس کھانے ہے پہلے تو مطلب جو میرے پہلے ویلوگز دیکھتے ہوں گے انہوں نے پتا ہوگا پیزا تقریباً ڈیلی ہی مارے گھر میں بنتا تھا وہ چیز میں نے تھوڑی کام کی ہے تو میدہ اوپر سے چیز وغیرہ اور آج کل کی جو خوراکیں وغیرہ اس سے تو برا ہی اشار ہو جاتا ہے کھا کھا کے تو اس وجہ سے میں نے ذرا وائٹ کی ہے تو یہاں پہ میں نے چاول جو ہیں وہ بھی گودی ہیں اور فرنچ ٹوست بانے کے تھے اور یہ ٹوشن سے آتے ہوئے راستے سے گندے پکوڑے اٹھا کے لے آئے مجھے کیا فائدہ میں گھر میں تم لوگوں کو ہیلڈی چیز بنا کے دے رہی ہوں کھانا تم لوگوں نے باہر کا گان دیا تو پھر مجھے کیا فائدہ خیر ان کے ساتھ میں ابھی چسکال گار تھی میں ان کا دیکھوں ہے کیا اور میں کہتی اس بندے نے چن کے ان کو گندھ ڈال کے دیا پکوڑے دیکھیں سائز دیکھیں مجھے نہیں پاچے جاتا بورا سا وہ حالیں ان کو پکوڑوں میں ڈال کے دیا اور میں نے ذان کی صحیح کلاس لی کے خبر دارہ اندبائر سے کوئی چیز آئی تو غیرہ اب رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ چائے کے برطن ہے ساتھ ساتھ میں چائے کے برطن میرا دھولوں گی دوسری طرف میں نے چاول بائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے چاول بائل ہوں گے تو بس کھانا کھائیں گے اور یہ کچن ہو گیا ہے نیٹ کیونکہ پھر اگر چائے کے برطن بھی اکٹھے ہوں کھانے کے برطن بھی اکٹھے ہوں تو بہت زیادہ بیس پان جاتا ہے کچن میں ساتھ میں سالن گرم گاری تھی اور یہاں پہ چاول بائل ہو گیا ہے اور ٹائم سے یہاں میں بچوں کو کھانا دے دیتی ہوں کیونکہ ان کے ہو گئے ہیں سکول سٹارٹ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ساڑھے آٹھ پجے بچے اپنے بیٹھ پہ ہوں تو بس ابھی ان کو میں کھانا شانا دے رہی ہوں ٹوشن سے آت پھر اس کے بعد ساتھ ہی میں رات کے کھانے کی تیاری شروع کر لیکن جو میں چاول بائل کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اچھا کس کے گھر میں ایسے نمونے بھی ہیں کہ گھر میں اچھا خاصہ کھانا سالن بنا ہو لیکن انہوں نے جو وائٹ رائس ہوتے ہیں اس میں دودھ اور چینی ڈال کے کھانی ہوتی ہے اور خیر یہاں پہ اب جو ہے یہ دیکھیں تھوڑے سے برطن ہے اگر میں ہو چاہے کہ برطن ہوتی تو تو نہیں زیادہ برطن ہو جانا ہے اور یہ فامیہ یہ اپنی چیز دکھا رہی ہے اور یہ اب ان کو نہ میں نے ان کے روم میں سلانا شروع گیا ہے موسم تھوڑا بہتر ہو گیا پہلے سے اور میٹرس ویرہ بھی میں نے ادھر ہی رکھے میں روم میں ہی کہ بھئی اگر چلو کسی دن گرمی ہوگی تو دوسرے روم میں اس ہی لگا کے لیٹ جائیں گے لیکن فی الحال میں نے ان کو یہی پہ لگایا تو اب بھی میں کھانا مارا کھا کے برطن دھو کے بچوں کو سلا کے مارکٹ آگی تھی علیزے اور زیادہ آ رہی ہے تو میرا دل تھا علیزے کے لیے میں اس طرح ایک فروک لے لیک لیکن وہی بات ہے صرف اس نے بڑھنے پہ پیننے آگے دور اور دور کسی کی شادی بھی نہیں آ رہی اور ویسے اس کو چھوٹا ہو جانا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم کمرشل پھرے پھر ہم صدر چلے گے گکھڑ پلازہ وہاں بینا زیادہ نیو بون بیویز کی ورائٹی تھی اور بہت پیارے پیارے چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں مہنگے بھی بہت ہیں اور پیارے بھی بہت ہیں لیکن جو علیزے کے سائز کے فروک تھے نا وہ بہت پرانے ہاں سے پانچ چھ س پہل پہلے جو شادیوں بچار رہے تھے وہی والے تھے تو ہم نے نہیں لیے پھر فائنلی خیر ہم یہاں پہ آئے اور جو بندی میں رہتے ہونا تو پتہ ہوگا جی پپو سوڈے والے کا مشہور سوڈا ہے تو بس یہاں سے ہم نے سوڈا بیا اور ہم گھارا آگئے اور یہ فامے اپنے چپس نیچے ہی چھوڑ گی تھی میں نے سوچا صبح تک تو یہ بچارے ویسی ضائع ہو جائیں ہیں نرم ہو جائیں انہوں نے تو کیوں نہ کھا کے انہیں حلال کیا جائے تو میں یہاں پہ ڈ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ بھی ضرور کر دیا کریں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آگئے بڑے اچھے ویلوگ آنے لگے ہیں ازان اور ریلیزے کی بڑھنے آ رہی ہیں وہ کس طرح سیلیبریٹ کریں گے کیا ہوگا پلانز تو آپ کو پتہ ہے ڈیلی چینج ہوتے رہتے ہیں ابھی دیکھتے آگے کیا پلان منتے ہیں تو انشاءاللہ ملوں گے کوئی ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ